جب طلاق دیتے ہو عیسائی و یہودیوں کی طرح تو پیشابی کافروں کی طرح کھڑے ہو کر کرنے میں اور تمہارے لئے تو حدیث اتھاٹی ہے بخاری میں مسلم کے اندر باول بولی قائمہ اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے مخالفت میں کہا کہ جائز تو ہے لیکن خلاف عدب ہے اور اس کے مقابلے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے حدیث کھولایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اکثر جو عمل ہوا کرتا تھا وہ بیٹھ کر اس تنجا پروایا کر دے تھے اب اگر یہ کہا جائے کہ صاحب نہیں ہم یہ بات ہے تو نہیں ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے بلکہ جس طرف اوٹ کی گنتی روایتیں زیادہ ہیں اسے مانتی رفیدین کی روایتیں زیادہ ہیں تو رفیدین کر رہے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم اوٹوں کی گنتی کرو بخاری میں کتنی روایتیں رفیدیں یہی صلات الرسول لے کر بغل میں مارا پرفیرا کرتے ہیں کتاب تیس پر آٹھ روایتیں ہیں اور اس کی چالیس پر نو روایتیں ہیں ییک سو دو روایتیں ہیں آمین بالچیخ کی آمین بالجہر آ رہے آمین بالچیخ آ رہے جہر اور صر كسے کہتے ہیں صر کہتے ہیں آدمی اپنے آپ کو سنا لے اپنے آپ کو سنا لے کسی نے جو ہے موت کی خبر دی انہ identゼلہ اپنے آپ کو سنا لیا اور صر کہتے ہیں پاس والے کو سنا دے یہ قرر ہے آمین اور ایک جہری ہے آمین جو پاس والے کو سناتا ہے کم وقت حدیث پر عمل ان کے قسمت میں لکھا ہی نہیں نہ آمین بسر پر عمل ہے نہ آمین جو ہے بلجہر پر یہ آمین بچیخ اور آمین بشر پر عمل ہے ہاں مقا کے لئے چیخہ کریں گے تو یہ کیوں ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے براہ راز استنبات اور اشتہات کرنا چاہا میجارٹی کو دیکھا کہ میجارٹی کس طرف ہے اگر میجارٹی کو دیکھنا ہے تو آپ روایتیں کھنگال کر دیکھیں ایک روایت ہے جس کو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان پرمایا ہے اس کے مقابلے میں تمام صحابہ اس روایت کو دوسرے طریقے سے بیان کرتے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر جوتے کی نماز کے تعلق سے لیکن عمل ہے حضرت جو ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صحابہ کو عمل کو اور ان کی روایتوں کو میار نہیں بنایا حجت نہیں ہے یہ سب خود ساختہ حصول حدیث انہوں نے خود بنا لیا ہے بخاری مسلم کا بخار انہوں نے خود بنا لیا ہے مجارٹی روایتوں کی مجارٹی کا حصول بنایا ہے انہوں نے خود بنایا ہے یاد رکھئے جو آدمین براہ راست علماء اکرام اصلاف اولیاء اکرام صحابہ کی سوچ سمجھ یہ بڑھتے 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 یہاں تک بڑھ گئے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ ان مردودوں نے بڑھتی لی کہہ ریا جس سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی لوکان عبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کوڑے برابر ان کی پیٹوں پر لگ رہے ہیں طلاق کے مسئلے کے تعلق سے تناوی کے مسئلے کے تعلق سے اس لئے حضرت عمر کو کہا کہ تم بیدتی ہو تو جب اسلاف اور عدباء اور بزرگان دین کے قلادہ اور تقلید کا جو جامعہ ہے وہ نکل جاتا ہے تو آدمی جو چاہے کرنے لگتا ہے جو چاہے کرنے لگتا ہے جیسے سمجھ میں آیا وہیسے عمل کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے ہمارے علماء اکرام نے کہا اگرچہ کہ چاروں مسلک برحقے جیسے کلام پاک کی ساتوں قراتیں گیارہ قراتیں برحقے لیکن امام آسن کوفی رحمت اللہ علیہی کی قرات پر متواترن عمل کیا جا رہا ہے اور یہی سنت ہے اور یہی کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے چاروں مسلک برحقے تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک مسلک پر اس لئے اتبا کیا جا رہا ہے اس لئے تقلید کی جا رہی ہے کہ یہ خواہشات اور نفس پرستی کا دور ہے آج اس دور کے اندر آدمی سوت کو حلال قرار دے رہا ہے مختلف ہیلے بیان کر کے حوالے بیان کر کر انشورنس کو حلال قرار دے رہا ہے جس زمانے میں سوت جیسی بڑھائی کو حلال قرار دیا جا رہا ہو جس زمانے کے اندر شراب کو شربت کے نام پر طاقت کی تانی کے نام پر ہیلے حوالے سے حلال قرار دیا جا رہا ہو اللہ کے نبی کو معلوم اللہ کو معلوم ایسے نفس پرستی کا زبانہ آئے گا اسی لئے اللہ نے کلام پاک میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ نے اس آدمی کو دیکھا جو اپنے نفس کو الہ اور بھگوان بنا چکا ہے نفس پرستی کی کڑی مضمت کی گئی ہے اس لئے اتباہ اور تخلیط کا حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی ایک کا اگر ایک کا نہ کیا جائے تو آدمی نفس پرستی کے اندر مطلع ہو جائے حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ ہے کہ جسم سے اگر خون نکل جائے تو آدمی کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ پرماتے ہیں کہ جسم سے خون نکلے تو وضوع نہیں ٹوٹتا اگر آدمی کو آزادی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چاروں مسئلہ برحق ہیں جو چاہے تم عمل کر لو اگر یہ کہیں تاب تم چاروں کو برحق مانتے ہو کبھی اس پر عمل کرو کبھی اس پر عمل کرو کیوں ایک کی مانتے ہو ایک کی ماننے ہی میں ہماری سلامتی ہے ہمارے نفس کو اور ہماری خواہشات کو لگام لگانا ہے دیبانی سے وضوع کرو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پرماتے ہیں کہ مرد عورت سے اگر لگ جائے وضوع نہیں ٹوٹتا اور امام شعفی رحمت اللہ علیہ پرماتے ہیں کہ وضوع ٹوٹ جاتا ہے جب اس کا جی چاہا شعفی بن جائے گا جب چی جاہا خنفی بن جائے گا اس لیے خواہشات کے دروازے جو کڑی مضمت کی گئی اللہ نے کلام میں اور اولیاء نے مضمت بیان کی یہاں سے نصف پرستی کے دروازے کھل سکتے ہیں اس لیے تخلید شخصی کا وجوب جو ہے واجب قرار دیا حضرت شاہ ولی اللہ محدیز رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تخلید شخصی اب اس دور کے اندر ضروری ہے ورنہ آدمی کبھی اس پر عمل کر لے گا اور کبھی اس پر عمل کر لے گا دیکھئے آدمی کو اگر براہ راز قرآن سے مسئلہ لینا ہے اور براہ راز حدیث سے مسئلہ لینا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کا نریشات فرمایا من ابتہ بغی علم کانا اسم ہو علا من ابتہ آپ نے آ کر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا امام صاحب سے مسئلہ پوچھا امام صاحب میں نے ایسا بضوح کیا اور میں نے ایسی نماز پڑھی نماز کے اندر ریخ آری ہو گئی امام صاحب کو مسئلہ ذہن میں نہیں تھا اور اس وقت حاضر نہیں تھا اپنی عزت بچانے کے لئے انہوں نے کہہ دیا بھئی تیری نماز ہو گئی اور تیرا وضوح ہو گیا حدیث یہ کہتی ہے یہ گناہ کس پر ہے یہ گناہ امام پر ہے کہ تُو نے غلط مسئلہ کیوں بیان کیا اگر ہر آدمی مشتہد ہوتا ہر آدمی مستمبت ہوتا استنبات کرنے والا ہوتا تو اس کا گناہ امام پر نہ ڈالا جاتا اللہ کے نبی فرماتے تجھے عقل نہیں میں کتاب اللہ چھوڑ کر گیا ہوں سنت رسول اللہ چھوڑ کر گیا ہوں امام کے پاؤں کیوں پڑتا ہے ان کی اتباہ کیوں کرتا ہے کہا کہ گناہ تجھ پر ہے معلوم ہوا کچھ لوگ جاہل ہوں گے اور وہ ایمہ کی تخلیط کریں گے بزرگان دین کی تخلیط کریں گے جس کو کلام پاک میں اللہ نے کہا فسألو اہل الذکرین کن تم لا تعالی مول مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لو تخلیط کر لو اتباہ کر لو اور جس کو حدیث پاک میں کہا انما شفاع العی السوال محتاجگی کا جو علاج ہے وہ علاج یہی ہے کہ آپ سوال کر لو یہ سوال اس وقت کیا جا رہا ہے اگر آدمی کو خود قرآن سے مسئلہ نکالنا ہوتا حدیث سے مسئلہ نکالنا ہوتا تو پھر وہ کیوں یہ کام کرتا اگر کوئی آدمی قرآن سے مسئلہ نکالنے لگے حدیث سے مسئلہ نکالنے لگے کتابوں میں ہمارے علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حنفیوں کی مسجد میں ایک غیر مقلد آئے جماعت ہو رہی تھی تو وہ صاحب بھی آئے حنفی صاحب وہ حنفی صاحب جماعت کے اندر شریک ہو گئے اور غیر مقلد صاحب اکیلے کھڑے ہو کر الگ سے نماز پڑھنے لگے جماعت ہو گئی تو انہوں نے سمجھا شاید حنفیوں کی پیچھے غیر مقلد نماز نہیں پڑھے گا جماعت سے نماز نہیں پڑھے گا کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھئی صاحب جماعت ہو رہی تھی تو آپ جماعت میں شریک کیوں نہیں ہوئے جو لوگ ائمہ کی فقہ کو چھوڑ کر خود مشتہد بن بیٹھتے ہیں خود استمباد کرنے بیٹھتے ہیں ان کا اشتہاد کس پائے کو پہنچائے ہمارے مشتہدین نے کچھ مسائل بیان کیے تو ان کو شرمگا نظر آئی ان کو منی نظر آئی ان کو حرام کے بچے نظر آئے اور خود مطلع بیان کیا سبحان اللہ کیا مشتہد ہیں غیر مقلدوں میں دیکھئے تو کہا گیا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے کہا کہ نہیں میں سقا کو نہیں مانتا میں امام کو نہیں مانتا میں مشتہد کو نہیں مانتا اللہ کا کلام ہے میں اس کلام سے مسئلہ نکالتا ہوں ہنفی عالم پریشان ہو گیا کہ اس میں کونسا مسئلہ جماعت ہو رہی ہو اور صاحب الگ نماز پڑھیں کہا اللہ نے کلام میں نہیں کہا ورکو مار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ تو شامل ہو سکتے ہو امام تو سجدے میں تھا تہیات میں تھا اس لیے میں شامل نہیں ہوا اچھا صاحب امام رکو میں نہیں تھا اور جو ہے آپ شامل نہیں ہوئے لیکن اس میں یہ کہاں ہے کہ تم الگ سے جا کر اسی مسئلہ میں نماز پڑھو تو کہا انہ السلاطہ تنہا کہ نماز جو ہے تنہا پڑھو کلام پاک میں اللہ نے کہا تو یہ ہیں خود اشتہات جب کرتے ہیں اور استنبات کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رکتالہ ان کے مراتیب کو بلند فرمائے ساری دنیا کے مسلمان سے فیض اٹھا رہے ہیں حضرت ایک جگہ استحاد اور تقلیب کی بات کو عرض کرتے ہوئے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ غیر مخلی بھائی کے پاس یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آہستہ سے بام کو چھوڑ دیا جس کی بودھ سا بدبود ساری مسجد کے اندر آ رہی تھی اس کے بعد نماز کو تو مکمل کر لیا اور اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جناب والا آپ نے جو ہے ایٹم بام کو تو چھوڑ دیا کیا اس سے وضو ناقض نہیں ہوتا تو وہ صاحب کہنے لگے پرمیزی شریف کی روایت ہے جس جندر یہ بات حرص کی گئی ہے جب تک سونڈ نہ آئے میکروپون لگانا پڑے گا جب تک سونڈ نہ آئے وضو جو نہیں ٹوٹے گا یہ استحاد ہمارا امام کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے حضرت ثانوی بہشتی زیور میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں پزائل عامال میں حضرت شیخ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں اس میں سے بال کی خان نکالتا ہے اور بیج نکالتا ہے اور جو ہے میکروپون اس کے جو ہے دبر کے باز لگا کر مچن میں آنے کے لئے تیار ہے یہ سب جو ہے فتنے ہیں استحاد یہ سب فتنے ہیں اینما کے راستے سے ہٹنے کے اور یہ سب خرابیاں ہیں بزرگان دین کے قلعے کو نکال لیتے ہیں قرآن اتنا سستا نہیں ہے چپل کے سینے میں تو چمار کا محتاج ہے موری کے بنانے میں موری کے سوارنے میں بھنگی کا محتاج ہے ایک شریعت ہو رہ گئی اور ایک قرآن اور حدیث رہ گیا کہ جسے ہر قصو ناقص سمجھ سکے تیرا بیٹا انجینر نہیں بن سکتا خود سے پڑھ کر اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا مفصر بن جائے گا اتنا چھلونا ہے حضرت ماز کو متلہ نہ ملے صحابہ سے پوچھا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بعد ابو بکر کی اختدا کرنا اس کے بعد عمر کی اختدا کرنا اس کے بعد ان کے تور طریقوں کی اختلا کرنا اعتبا کرنا تقلیط کرنا صحابہ کو کہا میرا اعتبا ابو بکر کا اعتبا عمر کی تقلیط حضرات سے صحابہ کو حکم دیا اور تجھے آزا دی جو چاہے تو قرآن سے مسئلہ نکال لے اور جو چاہے تو حدیث سے مسئلہ نکال لے دیکھئے یہ کسی کے بچ کی بات نہیں یہ جو چار امام ہیں نہ صرف چار نئی تھے بلکہ بیسیوں اماموں نے اپنے اپنے مطلب کو بنایا 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 موسیقی 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 رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے کئی مسائل میں ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ سے اختلاف کر کر مطلق بنایا ان کا سکہ نئی صلاح تو تو مرغی کے خون کے چھیٹے جسم پر ڈال کر چودہ صلاح کے جوروں کو دے کر پھر پہلو میں صلاح کر اور ایک انگریزوں کی شان کا مطابع کر کر تیرے اندر اشتحاد کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کیا قرآن اتنا سستا ہو گیا حدیث اتنی سستی ہو گئی بنا رہا ہے مدرسوں میں بچوں کو تعلیم کیوں دے رہی ہے دے رہے ہیں چھوڑیے قرآن ہے حدیث ہے انٹرنیٹ میں آ رہا ہے اور صاحب انگر جمع ہے ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی سمجھنے لگے زبان کا ایک الگ اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے زبان کا ایک اپنا الگ مزاج ہوتا ہے اور کہنے والے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے کہنے والے کا الگ ایک بیک گروڑ لتا ہے دیکھیں لفظ کیا بات ہے اگر ایک آدمی سے کہہ رہے ہیں کیا بات ہے تو غصے میں کہہ رہا ہے کیا بات ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اب تعریف کر رہا ہے کیا بات ہے پوشتا ہے سوال ہے لفظ ایک ہے جب تک تفقو نہ ہو استحاد نہ ہو استنبات نہ ہو متقلم کے کلام کی گہرائی